بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں اپنی رمضان کی کچھ اہمٹری پیشنز جو کہ میں نکر رکھی ہیں رمضان کے حوالے سے جو رمضان مبارک کا یہ مہینہ برکت مہینہ ہے جو کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں کھانے پینے کا انتظام جو ہوتا ہے وہ زیادہ اروج پہ رہتا ہے ٹیبلی سجی ہوتی ہیں اور دعوتیں بھی ہوتی ہیں افتار پارٹیز بھی ہوتی ہیں جسے روندگے بھی لگتی ہیں تو میں یہاں آئی تھی ہائپر مارکٹ جہاں پہ آپ کو انڈین پاکستانی ترہاں ترہاں کی سبزیاں مل جاتی ہیں ٹرکیش پیاز لے لیں آپ پاکستانی پیاز لے لیں تو مجھے رمضان کی حوالے سے کچھ سبزیاں لے لی تھی تو میں یہاں آگئی ہوں جہاں پہ بہت سبزیاں ملتی ہیں تو یہ ایک انڈین سوپر مارکٹ ہے جہاں پہ بہت ساری سبزیاں آپ کو فریش ملتی ہیں فریش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ترہاں ترہاں کی ورائٹیز بھی مل جاتی ہیں جو لینا چاہے ہیں آپ کو مل جاتی ہیں پورے سال جو ہوتا ہے وہ ہر ترہاں کی آپ کو سبزیاں مل جاتی ہیں چاہے آپ کو کیری لینی ہو چاہے آپ کو آم لینے ہو تو دیکھیں یہاں پہ فکر فرشیارم چاینہ کے لسنگ بھی ہوتا ہے چھوٹی پیاز بھی ہوتا ہے تماتر بھی ہر طرح کے ہوتا ہیں اور بہت سارے آپ کو فرش ہفز بھی مل جاتے ہیں اور حوالے سے آپ کو ہر طرح کے فروٹ مل جاتے ہیں میٹر ہوتی ہے اورجوہ پیکٹ میں بنی ہوئی ہوتی ہے سپاؤٹس لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے آلو جو پاکستانی ہوتے ہیں مل جاتے ہیں تو مجھے رمضان کے لیے کچھ سبزیاں لینی تھی جسے میں سٹور کر سکوں جسے میں فریز کر سکوں تو میں یہاں ایٹی لینے کے لیے اور آپ لوگ مجھے بہت بولتے ہیں کہ آپ نے جو نا وہ آم کہاں سے لے لیے آم کہاں سے لے رہی ہیں تو میں ہی آ جاتی ہوں انڈیان سٹورز پہ آپ کو آم جو نا وہ پورے سال مل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کیبج جو نا یو اے میں کیبج بہت بڑی بڑی ملتی ہیں لیکن یہاں پہ نا چھوٹی نارمل سائز کی بھی مل جات ہیں تو یہ کافی زیادہ ریزنیبل بھی ہوتی ہیں کڑوا کے بھی لے سکتے ہیں آپ تو اگر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لولو ہو گیا اور نیسٹو ہو گیا سفاری مول ہو گیا نیسٹو ہو گیا ان پہ بہت اچھی ملتی ہیں سبزیاں جو کہ انڈین بھی ہوتی ہیں ماں پاکستانی بھی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے آج تک ابھی یوزنی کے یہ ہوتا کیا ہے اور یہ ہے شکرگندی شکرگندی بھی آپ کو پاکستانی مل جاتی ہیں یہاں پہ تو اور یہاں پہ دیکھیں ریڈ والی آنین میں مل جائے گی تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کون کون ہے یو ای میں جو کہ میرے ویورز ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کس مارکٹ میں آئی ہوں آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ میں یہاں پہ کہاں پہ ہوں تو مجھے لینی تھی کچھ سٹرابری تو میں نے یہاں سے سٹرابری لینی تھی سٹرابری آج کل بہت زیادہ سیزن میں ہے اور سستی بھی ہے اور اس کو نا آپ پہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں پورے سال سم موڈی بنائیں یا پھر آپ شیگ بنائیں تو اس کو سٹور کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتے ہوں میں نے یہاں سے ایملی لی تھی اور ایملی بلکو سواف والی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں آتی ہے نا تو یہ پیکٹ بڑا زبادس رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا نا آم تو دیکھیں یہاں پہ نا سیزنیلی آم ملتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پورا سالی مل جاتے ہیں تو اب میں یہاں پہ کچھ لے کر آئی تھی مٹر جو کہ مٹر نا میں نے چھیلنا سٹارٹ کی تھی اس کے نا پیک بنا لی جی آپ اور پیک بنا کے آپ رک دیجئے کافی زیادہ جو نا وہ ایزی ہو جاتا ہے رمضان میں نا مٹر پلاو وغیرہ تو اسا بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے ساری مٹر کو نا چھیل لیا تھا آپ چاہے نا وہاں سے بھاڑ سے وہ چھلی چھلائے بھی مٹر لے سکتے ہیں لیکن یہ پاکستانی مٹر تھی تو میں نے اس کو لاکے چھیل کے پیکٹ بنا لیا تھا تو یہ نا اس طرح سے سٹور کر کے پر لاؤگ بیگ میں ڈال کے میں رکھ لیتی ہوں فریج میں رکھ لیتی بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں دوسری طرف میں نے یہاں پہ چنو کو بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا رات بھر میں نے اس کو میٹھا سٹر ڈال کے نیم گرم پانی کے ساتھ بھگو دیا تھا اور سارا پانی ڈرین کرنے کے بعد اس کو نمک ڈال کے میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے تو میڈیم فلیم پہ میں صرف بوائل کرتی ہوں تین منٹ کے لیے اور تین منٹ کے بعد تین سے چار وسل آ جاتی ہیں تو بس اس کو کھول دیتی ہوں پرفیکٹ جو ہے نا وہ چنے آپ کے بوائل ہو جاتے ہیں تو دیکھیں بلکل پرفیکٹ کھلے کے لیے گلے ہوئے چنے جو ہے نا وہ آپ کے ریڈی ہو جاتے ہیں بس اس کو چھاننے کے بعد اس کا سارا پانی نکال دیں گے اور یہ جو چنے ہیں نا بس اس کو نا ہم تھنڈا کر لینے کے بعد اس کی ہم تھالیاں بنا دیں گے تو سارا پانی میں نے نکال کے اس کا پھیک دیا تھا بس اس کے اوپر میں نے چنڈی رک دی تاکہ اس کی ساری سٹریم نکل جائے جب یہ چنڈے ہو جائیں گے تو اس کو زیبر لاؤگ بیگ میں ڈال دیں گے اب جب یہ چنے ہمارے چنڈے ہو گئے نا تو اس کی میں تھالیاں بنانے لگی ہوں تو زیبر لاؤگ کی جو تھالیاں ہوتی ہیں آپ چھوٹی بڑی جو سائز کی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں سینڈوچ والی بھی آتی ہیں یہ میں نے میڈیم سے تھوڑی چھوٹی والی لی ہیں جس کے اندر میں نے جتنے چنے بنانے ہوں گے اسے ساپ سے میں نے بنا کے تھالیاں رک دی ہیں اس طرح کی پریپیشن آپ کی ایسان کر دیتی ہے زندگی کو اور یہاں پہ میں نے کچھ فرین پرائز بھی سٹور کر کے رکھے ہیں اور اس کی ریسپی جو ہے نا وہ چینل کے اوپر آڈڑی موجود ہے اور یہاں پہ کچھ میں نے ساموسا پٹی کی جو پٹیاں ہوتی ہیں نا اس کو بھی سٹور کر دیا تھا یہ ہے ہمارے پاپ بھنڈیا جن کو میں نے کاٹنے کے بعد مینا فریزر کر دیا ہے اور یہ بلکل جم چکی ہیں اور جب بھی آپ بنا ہے اس کو بس تیز آنچ پر فرائے کریں اور تھوڑا سا لیس نکل جائے تو بلکل ایسی ہی رہتی ہیں چھوٹی بڑی آپ نے جیسی بھی رکھنی ہوں اس سران سے کاٹ کے آپ رکھ لیجئے یہاں پہ کچھ میرے پائی مکز بیریز ہیں جن کو میں نے واش کرنے کے بعد اس سران سے سٹور کر لیا ہے اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ جو موٹی والی ہری مرچے ہوتی ہیں اس کو آپ کیسے ایک سے دو مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ بلکل بھی خراب نہ ہو یہ میں لے کر آئی تھی پاکستانی سٹور سے جو کہ پاکستانی ہی ہوتی ہیں یہ پاکستانی ہی شاپ پہ ملتی ہیں اور کڑائی وغیرہ میں یہ بہت اچھی رہتی ہیں تو کبھی کبھی میں لے کر آتی ہوں اس کو اچھے سا واش کرنے کے بعد پیڈ رائے کر لیا اور جو دیکھیں اس کی اوپر والی ڈنڈی آئینا اس کو ہم ریموف کر دیں گے تو ہری مرچوں کی ڈنڈیوں کو میں نے ریموف کر لیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ بیکنگ پیپر رکھا ہے جس کے اوپر یہ ساری ہری مرچوں کو نکال لیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں ہری مرچوں کو بہت عرصے لمبے ٹائم تک کے لیے سٹور کرنا تو اس کو اس طرح سے ڈرائے کر لینے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیے گا آئل کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر مل لیجئے گا آپ لوگ میری اس ویڈیو کا بھی کہاں کہاں سے واش کر رہے ہیں پرسن ضرور دیجئے کومنٹ سیکشن میں تو یہاں پہ مرچوں کے اوپر اچھے سے میں نے آئل لگا دیا ہے اب میں نے یہاں پہ پیپر لے لیا ہے آپ کوئی بھی اخبار کا سمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے مرچوں کو جس کے اوپر ہم نے اچھے سے آئل لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو ریپ کر دیں گے اور زیبر لوگ میں بیک میں ڈال کے نہ اس کو سٹور کر کے رکھ دیں گے فریج کے اندر مہینے دو مہینے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اب دوسری طرف میں نے یہاں پہ بنایا ہے بروس مسالہ اور بروس مسالے کی ریسپی جو ہے وہ میں چینل پہ دے دوں گی آنے والے کیونکہ یہ ایک پری مکس کی ریسپی ہے جسے بس آپ چکن کے اوپر لگائیں اور سمپلی آپ اس کو انسٹنٹ طریقے سے فرائے کر لیجئے باس آنی یہ فرائے ہو جائے گی تو یہ بھی میں نے بنا کے رکھا ہے اس کو بھی آپ زیبر لوگ میں ڈالیے اور فریج میں رکھ دیجئے خراب نہیں ہوگا کرڑے نہیں پڑیں گے اور اس کو چھ سے سات مینے تک بھی آپ رکھیں گے تو خراب نہیں ہوگا اور میں یہاں پہ چٹنی بنانے کے لیے لے کر آئی تھی کیری اور یہ کھٹی میٹھی جو کیری ہوتی ہے اس سے چٹنی بڑے مزیگی بنتی ہے جو کہ رولز ہم اسے پکوڑے میں بھی کام آتی ہے تو ریسی بھی میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں دے دوں گی جو کہ میں نے بنانا سکھائی ہے انشاءاللہ تو اس کو بھی نا آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی کیری آرہی ہو نا کہیں بھی جہاں بھی آپ لوگ رہتے ہوں یہاں تو سالوں سال مل جاتی ہیں تو بس اس طرح سے آپ کٹ کریں اور فریزر میں رکھ دیجئے تو جتنی آپ نے چٹنیاں بنانی ہو اسے صاف سے آپ اس طرح سے زیبر لوگ میں بنا کے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں اور یہاں پہ میں نے ایک کلو لے لیا ہے ٹیماٹر تو ٹیماٹر کے پیورے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو اس کو کٹ کے کس طرح فریز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جس سے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بس منٹوں میں آپ کام کر سکتے ہیں یہ سارے کام آپ کر کے رکھ لینا تو آپ کی کوکنگ کرنا بہت سسان ہو جائے گی تو اس کو میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا واش کر لینے کے بعد اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو دیکھیں ٹیماٹر کو کٹیں گے یہ طریقہ ہے کہ تھوڑے سے موٹے موٹے سلائسز آپ نے اس طرح سے کٹنا ہے تو یہاں پہ میں کٹ رہی ہوں اس کو رنگز میں آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے سے چنگز بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اگر آپ کڑائی وغیرہ بناتے ہیں کوئی بھی سالت بناتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے میں نے یہاں پہ دیکھیں سرہ کی ایک تھہلی لے لی ہے اور تھہلی کے اوپر میں سرہ سے ٹیماٹر کے سلائسز کو رکھ رہی ہوں ایک ہی بڑی تھہلی سی لے لیجے جس کے اندر آپ زیادہ زیادہ ٹیماٹر کو سیف کر سکیں تو ایک کے اوپر آپ نے ایک کو ریپ کرنا ہے سرہ سے رکھتے جانا ہے ٹیماٹر کے سلائسز کو پھر سے آپ نے اس کو ریپ کرنا ہے اور بس اس کی نا آپ لیئر بناتے جائیے اور اس کو بھی نا آپ فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے دوسری طرف رمضان کے حوالے سے میں نے تیاری کی تھی رول سموسا پتی کی تو پتی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو میدہ لے لیا جس میں میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک شامل کیا تھا اور اس کو مکس کر لینے کے بعد تھوڑا تھوڑا میں نے پانی ڈالا تھا اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے گھون لیا تھا تو جب بھی آپ رول سموسا کی پتی منایا تو آٹا جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہارڈ ہو اور نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو تو میڈیم جو ہوتا ہے اس سے یہ بلکل پرفیکٹ بنتی ہے ہلوائی کی طرح توٹتی نہیں ہے جب آپ اس کو تبوے پر سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھیں بلکل میڈیم سا دو بنا لیا تھا ریز دینے کے بعد اس کے چار پیڑے نکال لیا تھے سموسا پتی بناتے وقت آپ نے یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے دو کو بہت اچھے سے ریز دینے ہوتا ہے اور ریز دینے کے بعد دیکھیں میں نے ایک ایک پیڑے کو جو کہ میں نے میڈیم سے پیڑے نکال لے تھے اور اس میں سے بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے نکال لے ہوتے ہیں تو بس ایک دن کی مہنت ہوتی ہے جو کہ پورے مہینے کے لیے آسانی سے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں پاکستان وغیرہ میں انڈیا وغیرہ میں تو آسانی سے ہی مل جاتی ہیں لیکن گھر میں بھی چھوٹے سے میں پیڑے بناتی گئی ہوں اور دیکھیں میں نے سارے پیڑے نکال لیے تھے اس کو تھوڑا سا ریز دیا ہے اور ریز جو انا اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کا دینا ہے ایک ایک پیڑے کو اب تھوڑا سے فلاٹ ڈس کرنے کے بعد فلیٹن کریں گے اور بس اس کو نہ بھیلتے چلے جائیں گے تو رمضان کے حوالے سے میں نے بہت سائی ریسپیز کو شیئر کیا ہے لیکن اگر آپ لوگ کوئی چاہتے ہیں میں آپ لوگ کے قصہ شیئر کروں تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو یہاں پہ بیلنے کے بعد روٹی کو اس کے اوپر میں نے آئل لگا دیا ہے پھر سے تھوڑا سا فلاٹ ڈس کیا ہے اور ایک کے اوپر ایک روٹی کو رکھتے جائیں گے آئل لگائیں گے تھوڑا سا اس کے اوپر فلاٹ ڈس کریں گے اور اسی طرح سے ہم نے پانچ سے چھے روٹیوں کو رکھنا ہے اور سیٹ بنا لینا ہے اور جتنا آپ کا توا اسے ساپ سے آپ نے روٹی کو بیل لیجئے گا تو یہاں پہ توا کے ساپ سے نے روٹی کو بیل لیا ہے اور بہ آسانی نا آپ اس کو بنا سکتے ہیں ویسے اس کی ریسپی جو نا میرے چینل کے اوپر آلڈی موجود ہے میں ڈیٹیلز میں آلڈی بتا چکی ہوں کہ ساموزا پٹی کس طرح سے بنائی جاتی ہے لیکن یہ میں نے کچھ تیاریاں کی تھی رمضان کے حوالے سے تو میں نے یہ بنائی تھی جو جو روٹیوں کو میں نکالتی گئی ہوں اس کو میں نے کور کر دیا تھا تاکہ تھنڈی نہ ہوں اور جب تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی تو ایک ایک کر کے میں نے نکال لیا تھا اور اس کو میں نے simply کٹ کر لیا تھا اور ساموزی کی پپٹیاں ایسی طرح سے میں نے بنائی ہیں چھوٹی بڑی اور رول کی بھی میں نے ساموزا پٹیاں بنائی ہیں دھیر ساری دیکھیں گھر میں بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی زبر لوگ بیگ میں بس ایک دن کی محنت ہوتی ہے اور پھر نہ آسان ہو جاتا ہے وہ خواتین جو کہ اپنا ٹائم سیف کرنا چاہتی ہیں اور رمضان کا محنت جو ہوتا ہے نا وہ کافی زیادہ بیزی ہوتا ہے شورٹ ٹائم ہوتا ہے جن کی گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں سکوز بھی جانا ہوتا ہے دوسری طرف میں نے بنایا تھے چکن سموسے اور چکن کی بڑی ہی مزیدار سی یہ فیلنگ تھی اور یہ ریسپی جو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گی بس اس کو کمپلیٹی تھندہ کرنے کے بعد میں نے اس کو ریپ کر دیا تھا سموسے بڑے مزیدگی لگتے ہیں چکن کے اور اگر آپ چاہتے ہیں نا ڈیفرنٹ فیلنگ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سموسی کی ریسپی شیئر کروں تو کامر میں مجھے ضرور بتائیے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن سموسے بنا کے تیار کر دی ہیں تو ان کو سٹور کرنے کے لیے آپ کسی بھی زبر لوگ بیک کا سمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اٹائٹ بوکس کے اندر آپ اس کو اس طرح سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب رامزان کے لیے میں نے میکنس سٹور دی بھرییاں بنائی ہیں جس کی ریسپی چینل کے پاورڈری موجود ہے تو تھوڑے سے بیسن کے ساتھ تھوڑے سے آٹے کے ساتھ آپ ڈھیر ساری بنا کے رکھ دیتے ہیں اور بازار میں آپ کو کافی زیادہ مہنگی ملتی ہیں گھر میں آپ آسانی بنا لیجئے ساف سترہ وائل ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتے گھر میں آپ نے کیا چیزوں سے بنایا ہے اور کیسا وائل استعمال کیا ہے تو بوٹل کے مدد سے اس کو بنانا سکھایا ہے جسے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور بنائیے اور سٹور کر کے رکھ لیجئے تو بوٹل کے مدد سے بہت آسان ہو جاتا ہے ان کو بنا لینا اور کافی زنہ آسانی سے آپ اس کو بنا کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے بنائی تھی بیسن کی بلیاں جو کہ پنجابی چارٹ جو بنتی ہے اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے تو بس اس کو فرائے کرنے کے بعد آپ کسی بھی اخبار کے اوپر پھلا لیجئے یا کسی بھی آپ چندی کے اندر ڈال کے اس کو تھنڈا کر لیجئے جب یہ بلکل چندی ہو جائے نا تو چھوٹی چھوٹی سی تھالیاں بنا لیں یا کسی بھی یہ ٹیٹ باکس کے اندر آپ اس کو فل کر کے رکھ سکتے ہیں پورے مہینے بھی آپ اس کو رکھیں گے نا سٹور کر کے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوتی بہار ہی آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تیار کیا تھا کچھ مسالہ اور مسالے کے ساتھ ہی میں نے نا کچھ چٹنیاں بھی بنا کے رکھی ہیں چٹنیاں میں نے تین چار کسی بھی بنا کے رکھی ہیں ویسے آپ میرے چینل کے اوپر دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ ساری چٹنیاں مل جائیں گی جو کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میں نے سکھائی ہوئی ہیں اور بس اس کو سٹور کر کے رکھ دیجئے اور جب چاہیں سمال کر دیجئے خجور کی چٹنی بنائی تھی املی کی چٹنی بنائی تھی سونٹ کی چٹنی بنائی تھی جن کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چھے مہینے کے لئے بھی فریج میں تو یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوں گی تو یہ چٹنیاں آلڈی میں نے چینل کے اوپر دیمی تھی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ میں نے یہ تین ترنگ کی چٹنیاں بنائی تھی اور جو کہ میری بہت زیادہ وائرل بھی گئی تھی اگر آپ چاہتے ہیں یہ چٹنیاں بنا کے سٹور کرنا تو آپ سرچ کر سکتے ہیں کوکنگ بھی ساری چٹنی ریسپی رمضان ریسپی تو آپ کو یہ ساری چٹنیاں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ ہوم میٹ چاٹ مسالہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ فریسکو کا چاٹ مسالہ بنایا تھا جو کہ دہی بڑو کا مسالہ ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا ہوتا ہے جس کو ہاون دستے میں ہی کوٹا جاتا ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹ فول ہوتا ہے دہی بڑو میں دہی پھلکیوں میں سمال کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کی ریسپی بھی چینل کے اوپر آپ جا کے واش کر سکتے ہیں دوسری طرف میں نے بنایا تھا پکوڑے کے لیے کچھ مسالہ جس کو آپ بنا کے ایک دفعہ ہی رکھ دیجئے بس ایک تیسپون ڈالیے پکوڑا مکس کے اندر اور بس اس کا سمال کر لیجئے تو اس کی ریسپی بھی جو ہے وہ آپ کو چینل کے پر مل جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں اس کی چینل پر ریسپی کو دیکھنا تو آپ پکوڑا مکس ریسپی بھائے ساریا دیکھ لیجئے گا آپ کو ریسپی مل جائے گی اب رمضان کو اور آسان بنانے کے لیے پکوڑا پری مکس بنایا تھا تو بزار کے پکوڑا مکس کے اندر بہت زیادہ ماؤنٹ میں دیکھیں بیکنگ سوڈا وغیر ہوتا ہے اس اچھے نہیں بنتے گھر میں بھی آپ بہت آسانی بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی چینل پر دی ہوئی ہے تو بہت ہی مزیدار یہ پکوڑا مکس بنا تھا اور اس کو بس سٹور کر کے رکھ دیجئے بس جتنا آپ نے بنانا ہو ون فورت کپ آپ ڈالیے سبزیاں ڈالیے اور بہت آنی آپ اس کے پکوڑے تیار کر لیجئے تو میں نے پکوڑا مکس کی ریسپی ایک لو بیسن کے ساتھ دی ہوئی ہے اگر آپ ڈبل کانٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو ہر چیز کی کانٹیٹی کو آپ ڈبل کر لیجئے گا جیٹیل میں ریسپی چینل کے پر موجود ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں نام ضرور لکھ لیا کیجئے تاکہ آپ کو ریسپی مل سکے اب ایک اور میں نے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا جس کے اندر میں نے ہنگ کا استعمال بھی کیا تھا ہنگ جو ہوتی ہے نا وہ ڈیجیشن کے لیے بہت زیادہ کام آتی ہے اور جب ہم مطلب رمضان میں یہ سب چیزیں کھاتے نا تو میدہ پھڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ سارے ڈرائی ڈوز کر لیے تھے کچھ مسالے اور اس کے اندر میں نے شامل کی تھی ہنگ اور ہنگ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سانی ساری چیزوں کو ڈائیجز کر سکتے ہیں نمک ڈالا تھا تھوڑا سا اس کے اندر میں نے ٹاٹری ڈالا تھا اور کالا نمک ڈالنے کے بعد یہ بہت ہی مزیدار مسالہ بن جاتا ہے بلکل بزار کی درہ آپ کو یہ مسالہ لگے گا اور جس کو آپ اسٹور کر کے رکھ لیجے اور تران تران کی چیزوں میں استعمال کر لیجے تو اس کی ریسپی چینل کے اوپر موجود ہے یہ بھی مل جائے گی اس کے علاوہ میں نے بنائے تھے دہی بڑے اور دہی بڑے جو ہے نا اس کی ریسپی بھی چینل کے اوپر میں نے دے دی ہے اور اس کو بھی آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو گھنٹوں کا کام جو ہوتا ہے نا وہ رمضان میں آپ منٹوں میں بہت سانی کر سکتے ہیں تو میری چینل کے اوپر میں نے یہ جو ریسپی شیئر کی ہیں یہ تھوڑی سی ٹائم سیونگ ہے جس سے آپ اپنی لائف کا ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیف کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ مونگ کی ڈال کے بھی دہی بڑے منایا تھے ماش کی ڈال کے بھی دہی بڑے منایا کے سران سے سٹور کر دیا ہیں فریزر میں ڈک سکتے ہیں آپ اس کو اور سب سے زیادہ ضرورت ہونے والی چیز ہوتی ہے لسن ادرک کا ہری مرچو کا پیسٹ لسن کو میں کبھی بھی چھیلتی نہیں ہوں ہمیشہ چوپر میں سران سے ڈائرکلی ڈال دیتی ہوں اور یہ ہے کہ آپ نے اس کو چوپر میں ڈالنے کے بعد پانی میں ڈالنا ہوتا ہے چھل کے اوپر آ جائیں کہ خود ہی اور نیچے ہی بیٹھ جائے گا تو دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لسن کو اولادہ کر سکتے ہیں اور ساتھی اس میں آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں ادرک کا پیسٹ بھی آپ لگ چاہے تو بنا سکتے ہیں اب ہری مرچو کا پیسٹ بنانے کے لیے میں نے یہ چھوٹی والی تیز والی مرچے لے لی ہے جس کو واش کرنے کے بعد اس کی دھنیا میں نے ریموف کر لی ہے پیڈ ڈائے کرنے کے بعد ہم اس کو پیسیں گے تھوڑا سا نمک ٹاٹری اور تھوڑا سا تیل ڈال کے اس میں پانی بلکل بھی نہیں جائے گا اسے آپ دیریکلی فریج میں رکھ سکتے ہیں فریزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے ادرک لسن کو بھی پیس کے رکھا تھا تھوڑا سا نمک تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا اس میں ٹاٹری اور دیکھیں اس طرح سے میں نے لسن ادرک کو بھی پیس لیا تھا اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوتا ٹیسٹ میں بلکل خراب نہیں ہوتا تو اس کو سٹور کر لیجئے دیکھیں بلکل بزار کی طرح یہ لسن ادرک کا پیس بن کے تیار ہو چکا ہے اور میں نے یہاں پہ تیار کی تھی ہری چھٹنی جس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو کچھ اہم ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بنایا جاتے ہیں جیسے اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہو دئی بڑھو کے ڈالنے کے لیے یہ بہت زبادہ چھٹنی بن جاتی ہے اس کیوز ڈال کے آپ اس کو پیس سکتے ہیں اور فریزر میں اس کے کیوز بنا کے جمع کے رکھ سکتے ہیں اب رمضان میں سب سے زیادہ سمال کی جانے والی چیز ہوتی ہے بریل گرمز جو کہ آپ گھر میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں تو بچیوی ڈبی روٹی کو میں کبھی بھی ویس نہیں کرتی ہوں جب بھی مطلب اس کی ایکسپائری قریب ہونے والی ہے تو اس کو فریزر میں رکھ دیجئے اور جب یہ تھوڑی سی باس ہی ہو جائنا تو اس سے یہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں یہ تھی میری آج کی رمضان کے حوالے سے کچھ اہم پریپریشنز جو کہ میں نے کر کے رکھی ہیں رمضان کے لیے I hope یہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ helpful رہے گی تو ایک چھوٹی سی منت کے اوپر like اور share تو بنتا ہے ویڈیو کو like share ضرور کر دیجئے گا پلیز اور چینل پر نہ آئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سے کر دیجئے گا سبسرائب ایکس ریسی بھی ویڈیو تک کے لیے till then take care اللہ حافظ